بہت کم ہے بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بسم به سبحان اللہ العظیم ولا حولا ولا قوة الا باللہ دلد ازیم ونشهد ان لا اله الا اللہ واده لا شريک لا ونشهد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید والفرآن الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَا قُلُقٍ عَزِيمٍ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا بعثتون يدمم مکارم الاخلاف صدق رسوله الكریم مولایا صلی وسلم دائمًا عبدًا علیہ وآلہ حبیبِكَ خیرِ قَلْقِ تُلِّهِ بَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ قَشَتْوَتْ بُجَابِ جَمَالِهِ اَسُنَتْ جَمِئِ وَخِسَانِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مقتصر کا پروگرام ہے ہمارے محمود صاحب نے بڑی عقدت و محبت سنگر دعوت کیا اور ان کا یہ ان کی خائف ہوئی کہ میں اس پروگرام میں شکت کر رہا ہے میں بھی متمنی تھا کہ اس موڑ پر دراز ہو گیا کہ پورے اس علاقے میں یہ خدابت نہ ہوئی پتہ نہیں لوگ شاید شاید میری خدابت نہیں سمجھتے ہوں یا پسند نہیں کرتے ہوں یہ محول عجیب اسن کا بن گیا ہے جلسوں کا مجاز ہو گیا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے اور ہمارے عوام عام لوگ جہاں کہاں سنیس سو اکتر میں اس علاقے میں آیا اور آج ہزار ہٹھارہ میں قدم رکھ سکا ہو گئے لیکن میں نے جو اس علاقے کے حال کو دیکھا ہمیں کوئی فرق نہیں بلکہ اور تنظل آگئے بگاہ اور زیادہ بڑھ گئے اور حضرت اگرامیر یہ الگ ہے کہ کھولا باڑی بندگوں میں تبدیل ہو گئی لیکن انسانی اخلاق بلند ہونے کے بجائے پست ہو ایک ویواج بن چکا ہے کہ کوئی خوشی کی محقل ہو تو ایک ملاد کی محقل کرنوں کوئی انتقال ہو گیا ایک محقل حصال سواب کی کرنوں باروی شریف آئے تو تو کھولتا کی یاد کی محقل سجاروں کوئے لاکھوں شہر کو کرنوں آگے اور جارمی کا موقع ہے دیگر اور کوئی موقعیں کسی بھدرک کے نام سے محصوم ہیں مشہور تو ہی بھدرکوں کو زیادہ تک جانتے ہیں بھدرکوں کو زیادہ تک جانتے ہیں لاکھوں کی تعداد ہوں کچھ ایزے لکھوں جانتے ہیں ہمارے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہو گئی کہ ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ایسی کتاب ہے جو پوری گائیڈ لائن ہمارے پاس انسانیت کے اور جس نبی کو ہم کرنے کا دعویٰ کیا ہوگا وہ ساری انسانیت کی نبی بن کر رہا ہے ساری انسانیت کی یہ اکمل مکمل ذات پرار اور مکمل دین لے کر رہا ہے اور وہ مکمل دین کو اللہ کے رسول نے کتاب کی شکل میں ہو یہ عمل کی شکل میں صحابہ کرام کے حوالے کرتے ہیں صحابہ کرام میں تیس سال کی محنت مطمئن کیا ہوا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائن کیا ہوا دین شریعت حمدی کے نام سے ہم جانتے ہیں اللہ کا دین جو ہے اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں کرتا شکل مذہبِ بادلہ جہود نصارہ مجوسی تفار مشرقین قرآن نے بادل کر دیا لا کوئی انسائی کہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں انجیل کے ماننے والے ہیں انجیل ہمارے پاس ہے موسیٰ علیہ السلام یہودی کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے ہمارے پاس تورایت ہے کوئی ضبور ہے ہمارے پاس کوئی کہے کوئی اور کتاب ہے ہمارے پاس لیکن نبیوں کے ماننے کا دعویٰ تو ہے نبی کی طریقہ پہ ہے نہیں کتابوں میں تبدیل ہی کر دی دعاؤں کے اندر خرد برد کر دیا بدل دیا اصلی کتاب تو ہے نہیں نہ تورایت ہے نہ انجیل ہے نہ ضبور ہے صرف ایک ہی کتاب کی تحفظ کا اس کی حفاظت کے ذمہ اللہ نے خود اپنے پہ لیا ہے کہ اس کے اندر کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیکن علمیہ اس بات کا ہے میرے مہترم بزرگو دوستو کہ یہود نظاروں نے دیکھا کہ قرآن کی آیتوں کے در تبدیل ہی نہیں ہو سکتی لیکن ان کے اندر سے ایسے لوگو کو تول لو کہ قرآن کی آیتوں میں تبدیل دھنا کریں مانوں میں تبدیل کر دیں اللہ کے حدیف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت تہتر فرقے میں بٹے گی وہ چودوی صدی میں کیا کیا ہوگا اس علاماتوں کو رسول اللہ نے اعلان بتا دیا اور ہم عاملہ صدق نہ قبول کرتے ہیں رسول اللہ کی بات کا انکار نہیں کرتے اور وہ قیامت کی نشانیاں بتا دیں اللہ کا حسین پیشن گوئی کے معنی کیا ہوتا ہے محترم رضو کو دوستو آپ کو خطرات سے آگاہ کر دینا رسول اللہ وما عرصاللہ کیا اللہ قافض اللہ کی بشیرہ و نظیرہ سارے انسانیت کے طرف بشارت سنانے والے و ڈر سنانے والا نبی بن کر آنے تو ساری انسانیت کہ نبی ہے وہ اور ساری انسانیت جو مان رہی ہے اور نہیں مان رہی ہے یہ دو طرف قیمیں ہیں اور اب رسول اللہ کی امت ایک امتِ اجابت ہے جس نے قبول کر دیا ایک امتِ اطاعت ہے جو قبول کر کے اطاعت کے راستے پجل پڑے ایک امتِ شہادت ہے اطاعت ایسی کی کہ دنیا کی زمین کے اوپر وہ نظر آنے لگے وہ لوگ یہ صحیح معنی میں رسول اللہ کے پیروکار ہیں رسول اللہ کی تعلیمات پر چلنے والے دوسرک ایک ہے امتِ دعوت وہ امتِ دعوت کون ہے کفار مشرقین یہوں یوں نصارہ جس کو ہم دین کی دعوت دیں گے اسلام کی طرح بلائیں گے اسلام کی حقانیت بتا سکیں گے ہم لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اندر خود اتنی بھی گار ہے کہ ہم اس کو سمارتے سمارتے ہم ان تک دعوت پہنچا نہیں پا اللہ کے رسول صورت میں رشاد پاک ہے کہ میں بس کیا گیا میں بھیجا گیا انسانی کردار کو صدارنے کے سمارنے کے اللہ تعالی نے رشاد فرمایا تھا کہ میرے محبوب بے شک آپ اخلاق آپ کے خوبوں بہت شان والی بڑے اخلاق کے بلند مرتبے پر پائے مکمل کامل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی زندگی کی کوئی پہلو ایسی نہیں ہے جو رسول اللہ نے اس کی تعلیم نہ دی ہو ایسے یہ مذہب ہے جس کے اندر جو خوبی ہے اسلام کے اندر کسی اور مذہب میں وہ خوبی نہیں پائی جاتا کسی اور مذہب میں نہیں خوبی ہم اسلام کے ماننے والے قرآن ہمارے پاس مکمل کتاب ہے اللہ کا رسول اللہ کی صیرت ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہمارے کردار کیا ہے ہماری زندگی کا نصیب و فراز کیا ہے ہماری سب و روز کیس طرح گزر رہی ہے ہمیں تھنڈے دل سے غور کرنا محترم بزرگ و دوستو صرف کھانے کے لیے اور کمانے کے لیے نہیں ہم پائدہ کیے گئے ہیں بلکہ ہمیں پائدہ اس لیے کیا گیا کہ اے جنوں کے گروہ انسانوں کے گروہ تمہیں میں نے اس لیے پائدہ کہ تمہیں بندگی کرتے گئے دنیا میں گزارو اے رب العالمین تیری بندگی ہم کس طرح کریں تو زندگی میری بندگی کرنے کے لیے تمہیں اندھیرے میں منہ نہیں چھوڑا لَقَدْ قَعَلَكُمْ فِي رُسُولَ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَانَ بے شک میرے نبی کی زندگی میں تو آرین بہترین نبی آرین اللہ آجو لَا اے تشریف جب سید المرسلی لَا اے تشریف جب سید المرسلی کھل دے دنیا بنی وہ نظام آگیا کھل دے دنیا بنی وہ نظام آگیا رہ زنی رک گئی رہ بری مل گئی رہ زنی رک گئی رہ بری مل گئی جم دینے نمہ تمام آدم دینے نمہ تمام آگیا اور پا گیا پا گیا حاصلِ زندگی اور پا گیا پا گیا حاصلِ زندگی در پہ آقا کی جس دن غلام آگیا اور آپ کی مدہ کوئی کیا کر سکے عرش سے جب درود و سلام آگیا عرش سے جب درود و سلام آگیا اس کے بڑی تاریخ و توسیر کیا سارے کام کرنے کے لئے اللہ نے کہا ہے میرے بند ہو تم کو کرنا ہے سارے کام تم کرو یہ ایک کام ہے میں کرنا ہوں میرے فرشتے کرنا ہے ایمان والا تم بھی کرو یہ کی کام ہے اللہ تعالیٰ میرے کرتا ہوں میرے فرشتے اے ایمان والوں تم بھی کیا کرتے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پہ درود جاہی انشاور کرتا ہے اور اس کی اپنے شایعہ میں شان ہے اپنے شان کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پہ درود و سلام آگیا انشاور کرتا ہے فرشتے کرتا ہے ایمان والوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو میری توحید کا اقرار تم نے کیا میرے نبی کی رسالت میں تم نے اقرار کیا سب اللہ کی توحید کا اقرار کر لینا ایمان والا نہیں تلائے وہ توحید شیطانی توحید رحمانی توحید کے نور وحدانیت کے ساتھ رسالت داری بغیر رسالت کے وحدانیت کو پچھان نہیں سکے گا اس لئے کلمہ مکمل ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمان والوں کافر مشرق آئے گا ایمان کی دعوت ہم کو دو ہم ایمان قبول کرنے والے اسلام میں داخل ہونے والے کیا پڑھوا ہوگی لا الہ الا اللہ پڑھاؤں گے لا الہ الا اللہ پڑھ لو اسلام میں آجاؤں گے نہیں نہیں چلو میں نہیں پڑھواتا بلکہ تمہیں کسی ذمہ دار شرق کے سامنے اس کو گواہ بناتا ہوں اور لوگ گواہ بن جائیں گے تم اسلام کے اندر آگئے ہو اور جب لے گیا کسی عالم کے پاس کسی شہد کے پاس کسی امام کے پاس کسی حافظ کے پاس کسی خاری کے پاس کہ اسلام میں آنا چاہ رہا ہے اسلام میں داخل کرو تو پڑھوائیں گے پڑھائیں گے اس کو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے ایمان والا میرے حبیق پر درود پڑھو خوب اچھے طریقے سلام کو درود کے ساتھ سلام کا بھی لفظہ گیا تو ہم درود کے ساتھ سلام کو لازم کرنے جو لازم کرتے ہیں کہ نماز کے اندر بھی نبی پہ سلام ہے کہ نہیں بھئی یہ سلام کے مونکر ہیں وہ نماز کے اندر سلام پڑھنا چھوڑ دیں میں تو یہی کہوں گا سلام پڑھنا چھوڑ دیں نہیں پڑھتے بھئی ہم سلام نبی پہ سلام نہیں پڑھتے جو اس میں یا کہ اللہ جائے گا اور یا جو ہے شرک ہو جائے گا میں اصلی اپنے اصل گفتگو کی طرف آؤں گا لیکن یہ بات آگئی زمنہ میں کہ عاشق رسول اور اس کی پہچان سنیت کی پہچان کا اصحار تو ہو جائے قرآن تو اب ہر ایک کے پاس سرطن نبی کی کتابیں تو ہر ایک لئے کے پھیل رہے ہیں بخاری تو ہر ایک کے پاس ہے مسلم ہر ایک کے پاس سرگی کی ہر ایک کے پاس ابوداون ہر ایک کے پاس نسائی ہر ایک کے پاس ابھی ان میں آجا ہر ایک کے پاس جس کی یہاں تم جاؤ گے چاہے اپنے ہو چاہے غیر ہوں ہر ایک کی پہ تو بخانے کے ساری حدیثوں کتاب مل جائیں گی قرآن کی تلاوت قرآن کرتے ہوئے نظر آئیں گے حدیث پڑتے ہوئے نظر آئیں گے قرآن کی ترجمہ نظر آئیں گے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کو عقید و محبت سے پا جائے حدیث کی آنگ پھوچ پا جائے تو اندات رسول مظر آئے گا اللہ تبارہ کتالہ کا فرمان علی شاہ نے حدیث کی بات رکھ دو ادھر کہو کہ گھڑی بھی ہے قرآن کس نے گھڑ لی قرآن تو گھڑی نہیں کسی نے بھائی سنی جماعت نے گھڑی ہے کیا اللہ حضرت نے گھڑی ہے کیا دیگر سے پہلے کے قابرین ہمارے رسول مظر کا قابرین نے گھڑی ہم جلازین سے ہوتی رحمت ادھر نے گھڑی کیا ہم غزالی نے گھڑی کیا غوث پاک نے خجہ غریب نواز نے دیگر بڑے بڑے اولیاء کاملین بڑے بڑے مفسرین قرآن محدثین کسی نے گھڑ لی قرآن کو نہیں یہ اللہ کا کلام ہے نہیں وہی کلام سنا ہے جو نبی نے سنایا تھا یہ نبی کی عظمت ہے نبی کی شان ہے نبی کی محبت ہے نبی نے انزا کے کلام کو اپنے قلب پر محفوظ کیا اور جاتے رکھ دلیا سے پردہ کرتے رکھ دی ہم لوگوں سے اجلوں کے وقت اسی قرآن کو صحابہ پر منتقل کر دی یہاں جو چاہو کر دی یہاں جس طریقے سے تم توڑ مڑھو چھوٹ دے دی گئی یہ دن روز ہے محشر یہ دن کیا ہو اختیار کا انکار کفعات کا انکار عظمت کا انکار ہاری انکاری انکار ہے قرآن کے اندروں کا انکار نظر آتا اور ہمیں تو اخرار نظر آتا ہمیں تو شان و عظمت نظر آتی ہے ہم تو غلامان رسول ہیں غلامی کا پتہ ہمارے گلے میں ڈل گیا ہے ہماری نظمت جاگ گئی ہماری قسمت جاگ گئی اور شاہر نے کہا محتشم آگے محتشم آگے محتشم آگے محتشم آگے جس طرح پھوٹ گئے دم دم آگے جس طرح پھوٹ گئے دم دم آگے اس رو گئے محتشم آگے 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 کیلئے آ رہا ہے بات سنتے تو پوری رسول اللہ کی نات کوئی ہے اللہ حب رب اب تم اللہ سے ہدایت چاہتے ہو اندبی جینے کا طریقہ صلیقہ جاننا چاہتے ہو تو اللہ تعالی نے کہا میں تمہیں ہدایت کیا دوں میری میری پسندیدہ راہ میں چلنا چاہتے ہو مجھے رازی کرنا چاہتے ہو مصطفیٰ کے در پہ چلے جاؤ ترے مصطفیٰ پہ چلے جاؤ انسانیت سیکھ جاؤ طریقہ زندہی جینے کا آ جائے گا تمہیں صلیقہ سیکھ جاؤ گے اور کوئی نہیں سکھا سکتا تمہیں کس کی طاقت کون جسارت کر سکتا انسانیت تو انسانیت تعلیم دے دے لبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کس نے امت نہیں اس کی اور رسول اللہ کے بعد کس نے امت کی جس نے بھی کسی کو تعلیم دیا رسول اللہ کی تعلیم دیا رسول اللہ نے یہ کہا رسول اللہ نے ایسا کہا رسول اللہ نے ایسا کیا انسانی قیدار کو صدار نے کیا اللہ کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ تمہارے ہاں پیدا ہو بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھتے نام اس کی زندگی میں اثرات آتی ایک رسول اللہ کی ذات ہے ایک رسول پاک کی ذات ہے ان کے نام کی اثرات ان کی زندگی میں نہیں بلکہ ان کی خوبیوں کی بنا پر ان کے نام کو رکھا گیا یہ فرق ہے اللہ کے رسول میں اور ہم میں ہم میں اور رسول اللہ میں فرق یہ ہے کہ مخوبیوں کے مطابق ان کی اشتفاتی نام ہیں ذاتی نام ترحمد رسول اللہ رمین کے محمد اور آسمان کے احمد احمد ہو جو اس کی زب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے احمد ہو جو جو زب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا تم ہو گئی تم یہاں تعریف کو گھٹاؤ عظمت کو گھٹاتے رہو اور قرآن نے کہا دیا کہ صرف ایک محمد ایسا نام ہے جو تم گھٹاتے رہو وہاں پڑتا رہے درود پاک کرنے والا پیش کردے اللہ حمد اللہ پینا شکیل حبیبنا طبیعان حبید مالا حبید صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو بچہ جب پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھو سر کی ملدن کراؤ اور حیثیت ہے تو اس کی بالوں کے وزن کے برابر چاندیوں سونا خیراتے لڑکا ہے تو ساتھ میں بھی نہ پیٹا کرو خط نہ کراؤ جب توفیق اللہ دے کر آنکہ ضرور فرما چبا کر نیک آدمی سے تحریف کراؤ بھٹی جیس کو بلسکتا کی اصلیت کو بھی اس کے اندلائی جب بچہ زبان کھولے یہ زبان پہ کلمہ جاری کراؤ جب پڑھنے کے لاکھ ہو تو قرآن پڑھاؤ قرآن کی تعلیم دو اسے اور طلب بات ہے میرے مطلب بزرگو دوستوں میں جو تھوڑی دیر کی محفل میں تھوڑی گفتگو کر نہیں پا انشاءاللہ تعالی جہاں تک ہو سکے میں مختصر انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں اسے مسئلہ حل ہوگا نہیں کبھی قدر کوئی محفل کرا لو مسئلہ حل جائے گا ایسا نہیں ہوتا سلسلے وار ہونا چاہیے درس کا نظم ہونا چاہیے قرآن و سنت کی تعلیم کا نظم ہونا چاہیے معاشرے کے اندر تبدیلی آنی چاہیے بدل آنا چاہیے اور جب بچہ قرآن پڑھنے لگ جب پڑھنے کے لاکھ ہو جائے جب سات سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز کی تربیت دے باپ اپنے ساتھ نماز پڑھا ہے اور ماں اپنے ساتھ گل کی کو نماز پڑھا ہے جب باپ کو بچہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو خود بخود باپ کے ساتھ وہ بھی نماز پڑھے گا ماں کو جب بچی نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گی تو خود بھی اس کے ساتھ نماز پڑھے گا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے باپ کو دیکھا بچی نے ماں کو بچی نہیں دیکھا قرآن کی علاوات کرتے ہوئے تو باہر بچے کی فطرت ہے جو اپنے بڑوں کو کرتا ہوا دیکھتا اسی کو دھراتا ہے جو آپ بولو گے اس کو دھرائے گا جو کرو گے اس کو دھرائے گا بچے کی فطرت ہے تو اسی لئے اچھی تربیت دینے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا اور جب بچیا شادی کے لائک ہو جائے جب بچی شادی کے لائک ہو جائے تو آپ چا کرو گے شادی کرانا ہے پسے کرانا دھونڈو نیک سالے پریزگار دیندار لڑکا اپنی لڑکی کے لئے دیندار دماغ تمہارے گھر میں آگا دین تمہارے گھر میں آگا حلال طیب کمانے والا چاہے نمک روڈی کھل دیں حلال طیب ہونا چاہے پاکی عزا اور لڑکی دھونڈو اپنے لڑکے کے لئے وہ بھی نیک زیرت شیرت کی دنیا پر نیک ہے پریزگار دیندار تا وہ سنت کی تعلیم سے واسطہ ہے اس کے لئے نہیں سیدین عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو چوکی داری کر لے اللہ اکبر امیر المومنین کیا حال ہے ہماری بیائے آگا اسلام کو سمجھ لے اگر غیر مسلم اسلام کو سمجھ لے کہ انسان کی این شکرت کی مطابق مذہب اسلام ہے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اس نے اس مذہب کو اللہ نے پسند کیا ہے اللہ کے رسول کو آئیڈیل بنا کر دنیا میں دے جا ہے تین عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو جوہے دیکھ کے تھے میرے لیایاں کا کیا حال ہے ایک گھر سے آواز آئی بیٹی دودھ میں پانی ملا دی سوچئے غور کریے سچ جھوٹ ابھی جھوٹ بہت بڑی جو ہے فنکاری ہے بہت بڑی فنکاری ہے میخو فنکاری ہے م اللہ thing میخو فنکاری دکھ compare میخو جی اللہ ایک صاحب صاحب اس کی دکان میں میں اٹھا ہوا تھا دکان میں میڈھا ہوا اس محسط کے بہتے ہیں ہم pista bi dude نہیں ڈوال lien 4 تجارت میں تجارت نہیں چلے نبی قول کو الٹا دیا تمہیں نبی قول کو سمجھا نہیں تمہیں اللہ حفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاروق رضی اللہ وہاں کھڑے وے اور لڑکی نے جواب دیا ماں کو کہ آپ نے سنانی اعلان امیل مہنی کیا کہ دوسرے پانی نہ ملایا جائے تو بیٹی نے جواب دیا اے ماں نے جواب دیا بیٹی سے کہ بیٹی آ رہا رہے ہیں عمر فاروق کہاں دیکھ رہے ہیں انہیں عمر فاروق نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے کیا ایمان ہے اللہ کیسے ایمان ہوئے ہیں عمر فاروق نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے علیم بصیر خبیر ہے اللہ اس سے کیا چیز مفتی ہے یہ سن کر گھر چلے آئے جس سے دین سے بیٹی کے لئے پیغام دیکھ رہا ہے عمر کی بہو بننے کے لائے خیعہ ہو رہا ہے اللہ جس بنیاد پر یہ تقویٰ پر حیزگاری کی بنیاد پر رہو آ رہی ہے اللہ پر حضور بھور کریں سوچو نہ دولت کی بنیاد پر نہ حسن کی بنیاد پر رہی ہے اور فاروق نے دیکھی نہیں کہ کیسا گھرانہ ہے دولت ہے اس کے پاس ہے نہیں خوبصورت ہے کہ نہیں یہ سب نہیں دیکھا میرے محترم بہنگو دوستو تقویٰ کی بنیاد پر حضور بہنگو یہی تعلیم اللہ کے رسول ہے ہمارے وہ چیز نہیں ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ گیا دنزل کے طرح گیا حضور خرجی ہماری غمی کے موقع پہ ہماری خوشی کے موقع پہ ایسی ایسی باتیں رائج ہو چکی ہیں کہ شریعہ سے کوئی تعلیم تعلیم شادی جیسی پاکیزہ تیب عمل بہت آسان رسول اللہ نے شادی کو منایا اللہ کے حدیب کی شادییں ہوئی کہ نہیں صحابہ کرم کی شادییں ہوئی کہ نہیں خاتونی جنت کی شادی ہوئی کہ نہیں حضرت علی شیر خدا کی بھی شادی ہوئی کہ نہیں ہمیں بتاؤ کہ حضرت خاتونی جنت سے بڑھ کر کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے حضرت علی سے بڑھ کر کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے ہمیں بتاؤ مدین کو سجایا گیا تھا ہمیں بتاؤ مدین میں پٹا کے چھوٹے تھے کیا ہمیں بتاؤ مدینے کے اندر دھول بنے سے تیشے وجے تھے کیا ہمیں بتاؤں مدیرے کے لیے جگہ ہوا تھا ہمیں بتاؤں علیؑ مطالبہ کیا تھا کیا ہمیں بتاؤں علیؑ مطالبہ کیا تھا کیا کہ یہ کہہئے کہ نبی تنبی آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں آپ ساری کائنات کے مالک بند کر رہے ہیں دنیا میں جو چاہتے ہیں علیؑ مطالبہ کر لیتے ہیں لیکن علیؑ مطالبہ نہیں کیا میرے مطالبہ دوست مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم باجہ باجائیں گے تو ہماری شادی ہو تمہاری پہچھان گالیوں کی وجہ سے تمہاری پچھان ننگے فہاش گفتگو ملیوں سے تمہاری پچھان گندگیوں ہیں جیسے تمہاری پچھان بے عدمی بے عدمی بے عملی کے وجہ سے تمہاری پچھان ہوئے ہیں شادی کرتے ہو تو لائٹنگ کرتے ہو پٹاکے بجھے دس بجے کے بعد بارہ بجھے گیارہ بجھے رات کو برات نکالتے ہو پورش محلے میں پٹاکے بجھے پڑا ہزاروں روپر بلا دے ہاں سے لائے حرام لائے حلال لائے اس کو جواب اللہ کو دینا پڑے حلال لائے حرام میں خرچ کر دیا اس کے جواب اللہ کو دینا پڑے گا اس کی پکر بڑی جائیوی ہے مرانہ جہنگو جہتا ہوں مسلمان ہوتے اس کے معنی یہ نہیں شکر تمہیں اس مغالت میں رد دیا جائے کہ شاقی محصر کی قمومت ہو تمہیں جتنی بڑی گناہ کرنے پس دیا جائے گا میزان کیوں لگایا جائے گا میزان کسی لیے لگایا جائے گا وہ تو کفر کر چکا ہے وہ تو فی نال جہنم ہو چکا میزان تو تمہارے لگایا جائے گا تم سے دنیا کی زندگی کے عمال پہ حسطان لیے جائے گا تمہیں یہ نہیں چھوڑ دیا جائے گا اگر یوی سرکل باپ بڑا کر نبی قمت بنوا لینا ہوتا رسول اللہ کو تو 23 سال محنت کرنے کی اللہ کے رسول کو ضرورت نہیں پڑتی کوئی ضرورت نہیں سلسلے وار قانون نافذ کیا اللہ کے رسول شراب مسلمان کیے زنا مسلمان کرے سود مسلمان کھائے دیمانی مسلمان کرے شیطانی مسلمان کرے بغیر کی بیشایائی کے جمع پہلیاں مسلمان میں گفتگو کے اندر سوائے گالی کے اور گفتگو کرنا جانتا ہی نہیں تعلیم کے معاملے ہیں پیچھے آگیا ہم تو بہت آگئے اسکولیں کالیجیوں میں ہماری لڑکے لڑکیاں جا رہی ہیں تم کیا سیکھ کر تمہاری لڑکے لڑکیاں آ رہی ہیں تم پتا ہے ماں باپ تو جائی لے باپ اولاد کیا پڑی اس کیا پتا ہے ماں باپ تو جائی لے ان کو تو مجھ پتا نہیں ارے وہ درب سیکھ کر آ رہا ہے ان کو تو تعلیم دینی چاہیئی تھی پہلے بھنیادی تعلیم ارے تم انگلیش تعلیم میں ڈال دو منہ نہیں کرتے اسلام نے منہ نہیں کیا موجودہ دور کی اصری تعلیم سب سکھا آپ نے بچے کو تم جب بڑے بڑے موجودہ دور کی جو بھی تعلیم ہیں جو زبان ہیں اسلام نے منہ نہیں کیا لیکن مجھ بھنیادی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم اور تعلیم تمہیں دنیا کے معاملات پر فسیل ہو سکتی ہے ان کو بھی تمہیں غلط اور صحیح نہیں بتا سکے گی لیکن اسلام تمہیں ہر ایک زابیے سے ہر ایک زابیے کی تعلیم رسولﷺ کی بھی جائے باپ ہو باپ کی ذمہ داری کیا ہے یہ کوئی دوسری تعلیم نہیں بتاؤنے دفتر بن جائے گا انجینئر بن جائے گا فلوسٹر بن جائے گا جگر اور ہنر سکھ لے گا لیکن اس کو پتا نہیں چلے گا باپ کی ذمہ داری کیا بیٹے کی ذمہ داری کیا بیوی کی ذمہ داری کیا ماں کی ذمہ داری کیا پڑوسی کی ذمہ داری کیا حرام کیا حلال کیا پاکی کیا ناپاکی کیا نہیں پتا چلے گا صرف اسلام ہی بتائے گا رسول اللہ کی تعلیم ہی بتائے گا ایک استنجا کرنے کا طریقہ تک اللہ کے حبیر میں بتائے گا جب اسنجا کرنے جائے جب اسنجا کرنے جائے وہ تک نہیں مسلمان جانتے اسنجا کرنے جا اور سر ٹھکا رہے اسنجا خانے نے پہلے بایاں قدم رکھو اسنجا کر کے جب باہر نکلو پہلے دائیں قدم نکالو ساتھ ایک دعا ہے دعا پڑھنے چاہے مرد ہو یا عورت نہیں پتہ اس کے بارے ہیں معلوم نہیں دہارہ تو پاکستگی کے معلوم نہیں ہزار سے گرامی کھانے کا طریقہ پلیٹ میں کھانا لو ہاتھ دھو پلیٹ میں کھانا لو درچل لوگ مل کے کھانے تو اور اچھا برکت ہے بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرو اپنے سامنے چھوٹی 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 نوالے بنا کرتے ہیں اتنے ہی لوگ اتنا کھا سکتے ہیں صاف نہیں برباد نہیں جسرخان بھی ساوہا ہے اس کے اپنے پر کھانا رکھا ہوا ہے عجب سے بیٹھ کر کھا ہوا ہے بگڑتے بگڑتے اب یہ ہو گیا کہ نسلخان سے میں اس کرسی آئی میں اس کرسی سے اب وہ بھی ہٹ گیا اب کھڑے ہو کر کھانا فیشن بن گیا انہیں ترقی ہو گئی مسلمانوں کا جلد اکرام جا رہے ہیں انہیں ترقی ہو دولت آئی تمہارے پاس دنیا کی تو تم دوسرے کے ساتھ کلنے لگے نسرانیوں کا طریقہ تم نے اپنا لیا یہودیوں کا طریقہ تم نے اپنا لیا کفار و مشریفوں کا طریقہ اپنا لیا اور اپنے طریقہ قوم کے کلچر قبول میں یہ نبی نے کلچر دی گفتگو تمہاری بدل گیا لباس تمہارا بدل گیا لباس تمہاری تبدیل ہو گئی گفتگو تمہاری تبدیل ہو گئی رہی سن کا طریقہ تمہارا تبدیل ہو گیا شادی کے موقع پر یہ کنگنا کا باننا اپتر کا لگانا کہاں سے آیا رجگہ کرنا کہاں سے آیا سب جہالت ہے کفار سے لیا گیا آئی طریقہ عاقیدہ طریقہ نکاح کری ہے کہ نکاح کریں لڑکا نہائے دو لڑکی نہائے دو لڑکی کو آپ مہنی لگا سکتا لڑکی سچ سمر سکتی ہے میری لگائے جیور پنایا آپ نے خوشبو لگائی آپ نے لڑکا یہ نہائے دھویا خوشبو لگایا لڑکی کو میری کانا کنگنا باندیا کیاں 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 باند رہے ہو چھوڑی پنا رہے ہو اس کے ہاتھ میں کیا اب تک مرد تھا اب چون مرد نہیں رہا اللہ حرمبر اللہ کیا کر رہا چھوڑی پنا دیا اس کے ہاتھ میں چار دن گھرتے باہر نہیں نکلے گا پردے میں بٹھا دیا پھر اکیلے پتے گا کیا بناتے ہیں اس کو بٹھا دیا اس کے اندر بٹھا دیا بے وقوب کی طرح بیٹھا ہوا ہے کتلا بنا ہوا ہے عورتوں کے ہاتھ میں کھلوار بنا ہوا ہے ارے کیا لانت درس رہی ہے تمہارے پر کیا کر رہے ہو تمہیں دوسرے دن کیا ہو رہا ہے مو میں حضار زمان لے گا مو بن سب بولیں گے وہ نہیں بولیں گے سب بولیں گے وہ نہیں بولیں گے صرف فقط ایک نکاح کا خطبہ جو ہے وہ سمت کے مطابق ہوتا ہے باقی سارے کام غیر شرعی ہو لڑکی کے گھر کھانے کا کل جواز نہیں مطالبہ کر کے جاتے ہوں کہ دو سو آدمی آئیں گے تین سو آدمی ہیں گے چار سو آدمی ہیں اور اگر آدمی نہیں لے جاؤ تو لڑکی والدے بولتے ہیں کہ لوگ کیا بولیں گے لوگ زیادہ لے کر آئی ہیں میرے لڑکے کے شادی ہونا جو بات پتا دیں گے میرے دو لڑکے جوہا پتی میں تھا اوہے آپ کہتے دو لینڈ چیک 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 ہم نے کہا دنیا کو ممنا کرتا ہوں میں چیک بھروں گا اللہ بات مت کرو ہم نے کوئی جہاد نہیں لیا دونوں بچوں کو شادی میں ہماری توفیق تھی ہم نے پہنائے اور اڑایا پیتے کو بھی بہتے جو ہمیں اللہ نے توفیق کی انہیں ولیمہ دعوت ولیمہ کی دعوت کا ذکر آیا ہے حدیث کے اندر رسول اللہ کی تعلیمات ہے ولیمہ کرو اور وہ بھی ولیمہ جس کے اندر اگر غریب شامل نہیں ہو بدترین کھانا ہے بدترین کھانا ہے تو غریب کو کشت شامل کر رہے ہو انہیں اپنے بڑے رئیسوں کے سامنے پلیٹوں میں لگایا اس کے سامنے سب بچ گیا تو انہیں ٹوکرے میں ڈال دیا وہ ٹوکرہ غریبوں کو سامنے جا رہا ہے جس طرح عزت سے تم نے رئیسوں کو بٹھایا اس طرح غریبوں کو ہی بٹھاؤ اس طرح ان کو عزت سے کھلاو اللہ اکبر اللہ طریقہ نبی کا چھوڑ دیا وہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے اوپر کافر آ رہے ہیں چڑھ دوڑ رہے ہیں ہمارے اوپر ہماری تنزل کا وقت ہم نے خود اپنے پیر میں کلھاڑی ماری ہے یہ آج جو مسائل چل رہے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر ہو یا پاکستان کی سرزمین پر ہو بنگلہ دیش ہو یا ساری دنیا کے اندر مدموعی طور پر دیکھ لو ساری دنیا میں مسلمان زیادہ ہونے کے باوجود بھی ایسا ہو گیا ہے کہ نصرانی یہودی کافر مشرق انتبہ غالب ہو رہے ہیں اللہ کا حسول نے فرمایا دے کہ وقت آئے گا جیسے کھانا چُنا جاتا ہے اور مہمانوں سے کہا جاتا کہ آؤ طعام تیار ہے تو سب دورتے ہیں کھانے کے لیے اس طرح کیسے تمہارے اوپر جو ہے اغیار دوریں گے جس طرح کی دکھانے کا پتام کھانے کی دورتیں ہیں اللہ رسول پاک صحابہ نے کہا کہ ہماری تعداد کم ہوگی تعداد تمہاری کم نہیں ہوگی تعداد میں زیادہ ہوگی ایمان کی حالت ہوگی تو مندر کے پانی کے چھاک کے پانی ایمان کا یہ حال ہوگی مندر کے پانی کے چھاک شرم میں ڈوب مرنے کا مخانہ ہو تمہاری شریعت کافر بتائے گا بجائے سے کیسے تمہاری کمزوریوں پر اس نے ضرب لگایا ہے دیکھا کہ مسلمان کو کمزوری کہاں سے ہے تم نے اپنے معاملات کو ویاست کے معاملات کو شادی بیعہ کے معاملات کو نکاح اور صلاح کے معاملات کو لے کر تم دوپ اور کافروں کی جگہوں کے پاس تم اپنے مفتیوں کے پاس لی گئے اپنے جگہوں کے پاس لی گئے اپنے علماء سے تم نے ربزن ربزن کی کیا اور تم چلے گئے کافروں کے پاس کافروں نے دیکھا کہ مسلمان یہاں سے کمزور ہو رہا ہے لہی شہملا کروئے اس کے اوپا آج بھی برا وقت ہوں بدل سکتا اچھے وقت آج بھی برا وقت بدل سکتا اچھے اٹھ زمانہ لگاتا ہے تجھے ٹھوکڑی اٹھ زمانہ لگاتا ہے تجھے ٹھوکڑی خواب غفلہ سے اب جل بیدار ہو خواب غفلہ سے اب جل بیدار ہو غفلوں کو کبھی کچھ ملتا نہیں غفلوں کو کبھی کچھ ملتا نہیں وقت کا بس آخری اعلان ہے اپنی حیات جو بدلتا نہیں اللہ بھی اپنی حالت بدلتا نہیں اپنی حالت بدلتا یہ فکر نہیں کرتا اللہ بھی اس کے حالت چھوڑ دے سن کے حیرت سن کے حیرت ہے تجھے رہبر چاہیے جبکہ رہبر مسلمان کا قرآن ہے جبکہ رہبر مسلمان کا قرآن ہے اللہ بچان آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ کے اخلاق بدلتا ہے انہیں کیا قرآن نہیں پڑھتے کیا قرآن تو رسول اللہ کے اخلاق صرف قرآن کو اگر دیکھنا ہے ترجمانی رسول اللہ کی زندگی میں دیکھ لیکن مسلمان آج ہر ایک معاملے کے اندر تنزل کے طرح چلے آرہا ہے سمجھ رہا ہے اس طرح پیدا ہوئے کسی طرح کمالے کھا لے رات آئے سو جائیں صبح اٹھے پھر نکل جائیں حیوانوں کی زندگی ہے انسانوں والی زندگی نہیں گئی ایک ایک بجے رات تک دو دو بجے رات تک جا کر رہے ہیں رات کو جاک کے کام کر رہے ہیں دن کو سو رہے ہیں کیا اسلام تعلیم ہی اسلام کی لگ رسول تعلیم نہ عروسی کا خیال نہ پروسی کا خیال نہ بیمار کا خیال نہ بذیب کا خیال نہ کسی کا کچھ نہیں پروا بس اپنی جو کرنا کرو اپنی جو کرنا کرو اللہ حبیٰ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے دوسرا جو کر رہا ہے جاں تک تو لوں وقت کی اہمیت جنہو رات رات کے مار اللہ تبارہ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے بارہ مہینے دن اور رات سورت کا نکلنا سورت کا غروب ہونا رات کا آنا رات کا جانا سورت کا نکلنا پانچ وقت کی نمازوں کے اوقات اور جناب آزانے ہو رہی ہیں وقت کی اہمیت بتایا جارے وقت تسرے لیا والحصر انہا الانسان اپنے خرص اللہ 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 آمنوا آمنوا صالحات متواسو بالحق متواسو متواسو بالحق بالصبر اور حق پر صابی اس کے دعون کو پکڑے سورت کی تعلیم دیتے ہیں میرے مہترم مذہب دوستو ہمیں آج جو دین جن لوگ نے صدقے بھی لی ہے ان لوگوں نے بڑی کٹھنیاں اٹھائیں ہیں میرے مہترم ہم لوگوں نے کوئی قربانی نہیں نہ مال کی قربانی جان کی قربانی نہ وقت کی قربانی ہمیں تو تیار چیز نہیں گئی میرے مہترم ہم اس کی خدر نہیں کرتا ہم اس کی خدر نہیں کرتا ہے باپ کی وراثتیں مال دن جاتا ہے اگر صالح صالح آلاد ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے اس کو بڑھاتا ہے ناکار آلاد ہوتا ناخلف ہوتا تو برباد کر دیں تو ہموں کیا ناخلف ناخلف ہو گئے رسول اللہ کی تعلیمات کے اوپر ہم نے دھیان نہیں کیا اس کو پرشکوش جالتی اپنی مند کی زندگی گزار رہے ہیں یقین تمہاں دیکھ لوگے تمہیں زرہ برابر نیکی کی ہوئے تمہیں زرہ برابر برائے دیکھ لوگے اور ایمان والوں کو مخاطب اللہ نے کہا یہ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں پر حضاری اختیار کو اللہ سے ڈمنے والے بل جاؤ ہر ایک نفس جہاں چھے تولے دیکھے کہ اپنے آگے کیسے عمال بھیج رہا ہے اللہ سے دردیں والے بل جاؤ اللہ من علیم خبیر ہے تمہاری حلبات بھی خبر اور کافر تو کافر مشرک تو مشرک یہود تو یہود رسالی رسالی مسلمان سواللہ کہا ایمان وی ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے اہل اہل کو جہنم کے آداب سے جہنم کے آگ سے بچاؤ جس کا ایمان انسان و پتھر بننے والوں ایمان ایمان دار ہو ایمان فاروق رسول پاک ہم اپنے آپ کو بچائیں جس چیز سے تم رک رہے ہو جس سے اللہ نے رک نہیں کہا پاک مجھے تکلید نہ ماباب نے ڈاڑا ہے نہ کسی نے مجھے مارا پھر رونے کی بچا کیا بیٹے رونے کی جائے فاری کو میں یہ آیت پڑھتی اس وقت میں رو رہا ہوں اس لئے رو رہا ہوں میں اپنی ماں کو دیکھا ہے اپنی والدہ کو دیکھا ہے جب چولہ جلاقی تو بڑی بڑی لکنیاں تو ٹھوٹی ڈالتی ہے اللہ رب اللہ بلے بلے جنہ میں پھے گئے گئے مجھے بھی کیا ماں باب کی تعلیم تھی کیا قرآن فہمی تھی کیا سمجھ تھی آج قرآن سے کوئی بھشبتی رہی قرآن خانی کر آل عزرہ برکت آجائے ہمارے قرآن کو اپنے دل میں اتارو نہ خوش سے پڑھو نہ قرآن خیر من تعلم القرآن عوال لما جو بہتر ہو جو قرآن سیکھے وہ سیکھا ہے خوش قرآن کی تلاوت کرو وہ گھر وہ محل محل سے بہتر ہے جو قرآن جس میں قرآن کی تلاوت محل سے بہتر ہے محل سے بہتر رکشہ چلانے مالا وہ مزدوری کرنے مالا اگر دین کرام چل رہا ہے تو امیر سے چکے میں بیٹھ کر کنڈیشن میں بیٹھ کنڈیشن خروں میں آرہ 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 اس سے کہیں دیتر ہے اللہ کا خوف ڈر اگر اس کے پاس غربت ہے اس پر وہ صبر کرے اور جو اگر دولت آگئی تو اللہ رب تعالی شکر کیسے طرح کرے گا اللہ نے دی ہے تو آدمائش ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرو میری راہ کیا ہے غربہ مساکین کو دیکھنا فقراء کو دیکھنا یتام کو دیکھنا ضرورت ضرورت کو پورا کرنا اپنے فروش کو دیکھو اپنے محلے میں دیکھو کون غریب ہے کون یتیب ہے کون بیو کون ضرورت من ہے کو بھوکا ہے کو ننگا ہے کسی کیا ضرورت ہے کوئی بیمار ہے کسی کیا ضرورت ہے بول نہیں پا رہا رہا میرے مہترم دولت ایک پوروسی کے تھی حقوق بتائیں اللہ کے حبیب نہیں ایک حقوق ہے اللہ کے حمد نہیں ایک پوروسی جیس کے تین حقوق ہیں وہ تمہارے پوروس میں تمہارا انشدار ہے مسلمان اس کے تین حق دیگا ایک پوروسی تمہارا انشدار نی parts مسلمان ہے تمہارے پوروس میں رہ bu جول پوروسی مسلمان نے یا تمہارے شدار ایک کافی ہے تمہارے پروس میں جاتا اس کا ایک حفر ہوگا پروسی ہونے کا کافیر کو بھی تمہیں دیکھنا پڑھنے گا ایک کافیر کے راستے سے بگر رہا ہے اللہ کے حدیر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کافیر کا برشگلہ تھا کہ رسول پاک پر قولت لے گا کرتی تھی وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پولے کو جھار کر نکل جایا کرتے تھے ایک دن کُڑا گیرانی رسول دانے اپنے خادیر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں گئی وہ اللہ کے حبیب کو آپ سے بتایا گیا نہیں ہو بیسر میں بیمار پڑھیں اللہ کے حبیب چلے گئے گھردہ کھٹایا محمد محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ مرے گھر مرے سنم آئی کہ تُو بیمار پڑھ گئی آج کولا گھرانی میں فکر ہو گئی کہ چاہاں چلی گئی ہے یا بیمار پڑھ گئی تُو بیمار پڑھ گئی میں چلی عیالات کے لیے آئے میں اشعر اللہ اللہ و اشعر اللہ محمد رسول اللہ حقیقت حق ایمان یہ ہے اسلام یہ آپ اللہ کے حبیب صحیح آج ہمارے پر کوئی کھڑا پھیک دیں تو ہم دو گالیاں بگ دیں ہے کہ نہیں بولیے اور آیا کہ نہیں ہو رہا کسی ضعیفہ کے بوجھ کو پھائے کسی مسلمان نے ایک ضعیفہ راستے ہیں بیٹھیں گھٹھن لے کا یہ کردار نبی کا یہ اخلاق نبی کا یہ آبِ عالی گھٹھن لے کے بیٹھئے رسول پاک قریب گئے رسول نے کہا مائی تمہارے گھر تک پہنچا دوں قدموں تلے ساری کائنات اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ میں پہنچا دوں گھٹھن کہنے لگی نہیں آپ ماتن چھو میرا مالک بہت ظالم ہے دیکھے گا تمہیں مجھ کو بھی مارے گا اور آپ کو بھی گھٹے گا نہیں کچھ نہیں کرے گا کوئی کچھ نہیں بولے گا چلو لیکھ تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں روح لگی ہوئی بچا گلے تم نے روح کیوں لگا کر رکھی کوئی تکلیف نہیں ہے سنا ایک شخص وارد ہو جس کا نام محمد ہے اس کی آواز میں اتنی تاثیر ہے جو بھی اس کی آواز سن لیتا ہے اس کی بات سن لیتا ہے تو اپنے دین کو چھوڑ کر اس کی دین کو قبول کر لیتا ہے اس لئے میں نے لگا کر رکھی ہے کہ اس کی آواز نہ سنو علاقہ رسول نے فرمائے مائی کو نکال کے ٹھیک دے جس محمد کی آواز محمد ہے تیرے بوٹ کے یہاں تک یہاں تک ہمارے قدران سے کتنے کافر نے شمال ندیم ہے کتنے کافر ہیں ایمان قبول کیا بتاؤں جو ایماندار ہے وہی بیمان ہونے والا نام کا ایمان والا ہے عمل سکتے بیمانی نظر ہے انکار نہیں کیا اس نے نبی کی تعلیم کا انکار نہیں کیا عمل سے انکار کر رہا ہے میرے ماترم اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میری اطاعات کی اس نے اللہ کی اطاعات جس نے میری نا فرمانی کی اس نے اللہ کی نا فرمانی کی رسول پاک عید کا دن ہے رسول پاک یہ باتیں آگئی ذہن میں اللہ نے ڈال دی بتا رہا ہے عید کا دین رسول اللہ چسریف لے جا رہا ہے ایک بچے کو روتا ہوا دیکھا ہے سنا ہوگا برابر اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں اٹھا ہے رونے کی وجہ پہلے اپنے بچے کھیل میں ماباپ ہے کپڑے سب کو پہنے میرے ماباپ نہیں میرے ماباپ ہوتے تو مجھے بھی نہ ہے کپڑے پہنے لے گئے گھر عائشہ تو تمہارے بیٹا لے گا اسے نہلاو دلاؤ میرے کپڑے پہنے اب جب نہلا دلاؤ کپڑے پہنے جاؤ گلو میں محبت کا بیٹا ہوں اللہ ہوتا اب ہستا ہوا مسکرات ہوا گھر پہ نکلا اب بچوں میں کھیل رہا انہیں ابھی تو رو رہا تھا اب پرانے کپڑے میلے کپڑے پہنے ہوا تھے نئے کپڑے تیرے پاس کہاں سے آگئے تو مجھے وہ باپ ملے گی جیسا کسی کا باپ ہی نہیں انہوں نے کون انہوں نے محمد الرسول اللہ نے بیٹا اللہ انہوں نے مجھے لے جا کہ نہلایا جو لایا نئے کپڑے پنایا بتاؤ جو کردار کو ہم کتنا اپناتے ہیں کتنے یتیموں کو ہم نے شوقت سب نے جوز میں اپنایا میرے محمد الرسول کتنے بھوکو کو ہم نے کھانا کھلایا کتنے ننگوں کو ہم نے کپڑا پنایا کتنے بیواؤں گسر کو ہم نے ہاں چل رکھے ہیں بتاؤ میرے محمد الرسول ہم نے صرف اپنی شکر کی ہے ہم ہمارا پیٹ بھار جائے ہمارا تندھک جائے ہماری ضرورت پوری ہو جائے ہم اسی میں ہیں ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے اسی گھر پڑوسی بائیں طرف اسی گھر پڑوسی سامنے اسی گھر پڑوسی پیچھے اسی گھر پڑوسی اب اگر گھوڑ کرو گے تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق زورتا چلا گیا تو پتا چلا کہ سارا شہر ایک دوسری کا پڑوسی ہے ہمیں یہاں تکلیف ہو جہاں راجہ بزار والوں کو اس کا حساس ہو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم تو بس اپنے محلے کے لوگوں سے بھی اتنی امید نہیں رکھ سکتے کہ کوئی ہمارے دکھ میں ساتھ دے گا کوئی ہمارے سکھ میں ساتھ دے گا شادی کرو کرو ساکھ سترے طریقے سے پاکیزہ طریقے سے رشتہ پسند آئے رشتے کو قبولیت دور ہو گئی لڑکے والے کی طرف سے لڑکی والے کی طرف سے دن مقرر کرلو نکاح مسجد میں کرو شوارے تقسیل کرو اس کے بعد رخصت کر کے لے جاؤ گھر دوسرے دن جو ہے ونیمہ کی دعوت کر دو اپنی حیثیت کی مطابق ہو گیا خدم ہمارے جاہی جہیز نہیں کیا مطالبہ نہیں یہاں تو مطالبات ہوتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں جو رشتے لگاتے ہیں کیا بولیتے ہیں اب وہ حساب سے اتنا روپیہ دینا پڑے گا اسے ہمارے رشتے لگ جائے گا سوارہ رشتہ لگ جائے گا اتنا رقم دینا پڑے گا اب وہ اپنے حساب سے لڑکے کے خوبصورتی لڑکے کے کالیم لڑکے کے کام کے حساب سے مطالبہ رکھنے لگے اتنا خرچ کیا ہے ایسی چھوڑ دیں گے لڑکی والے کے جب بڑا بے وقف ہے لڑکی کیا پیدا ہو گئی لڑکی بھی دیں مال بھی دیں مال بھی لپیٹ رہا ہے آئی دین اخبار میں دیکھو کیا ہو رہا ہے اس طرح غیر شرعی شادیوں کا انجام کیا ہو رہا ہے وہی تمہیں پتہ ہے علم ہے اللہ رکھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی ذات تعلیم ستری تعلیم دی شرط طریقے سے زندگی گزارنے کی تعلیم دالے کھانے پینے کا طریقہ کھونے جاگنے کا طریقہ ریٹنے اٹھنے کا طریقہ چلنے پھرنے کا طریقہ کاربار تجارت کرنے کا طریقہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس نے رسول اللہ نے بتایا نہیں ہے دوست کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ شکر سلام بہنکل آپ بس میں سلام کو عام کرو اس سے تمہاری آپس میں محبت پیدا ہو جی تو شکل دیکھ کر سلام کر شکل کو دیکھتے سلام کرتے اور ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ پیٹھے میں تو آپ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی جسا سلام کرے اور آپ جواب دیتے ہیں بہت انہم روئیت کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ جواب دینے بہت بڑا احسان کرنا جائے اب پتہ نہیں کہ افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے افضل وہ جو سلام میں پہل کرے اللہ کے رسول سے بہت 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 ب شہر بیوی کو بھی اپنے شہر سے شرم آتی ہے اور بیٹی کو بھی اپنے باپ سے شرم آتی ہے بہن کو اپنے بھائی سے شرم آتی ہے عورت کے اندر ایک حیاء ہے شرم ہے اس کا مادہ عورت کے اندر پائی جاتا ہے مرد سے اس کو حیاء آتی ہے شرم آتی ہے جب مرد نہیں رہتا تو اکبر کے چادر کو اتار کے رکھ دیتی بیتی کر جاتی ہے جب تم آواز دوگے سلام کروگے تجھ فوراں چاہر لے کے اپنے سر پیٹ تو ٹھاک لے گی میرے مہترم بزرگو دوستو اب تم داخل ہوگے سلام کر کے اپنے گھر کے اندر تمہارا یہ سلام کر کے تمہارے گھر کے انداخل ہونا تمہارے گی خیر و برکت لائے گا خیر و برکت لائے گا خیر و برکت لائے گا خرکت کون میں میں کون ہے بہت بڑے آگئے ہیں اب بکچے ایک طرف سرک گئے بیوی ایک طرف ڈپک گئی دروازہ کھڑا ہے کیا طریقہ ہے رسول اللہ بھی اپنے گھر میں تشریف لے جائے مسکراتے گئے طریقہ سکھایا جب گھر میں آیا رسول اللہ نے فرمایا بیوی کے اوپے بھی تم نے اٹھا کے نوالے کھلا دیئے پیار سے وہ بھی تمہارا صدقہ ہو جائے پیار سے بیوی کو نوالہ کھلالے کا حکم دیا یہ نہیں کہ شوہر کی محبت ہے بیوی کیلئے بیوی کی محبت ہے شوہر کیلئے آپس کی محبت ہے پیار کی بات اللہ کے حسول نے فرمایا کہ تم شوہر بیوی کو محبت سے کھلائے بیوی محبت سے شوہر کو کھلائے کوئی آیت کی بات نہیں ہے میرے مہترم بھرگو وہ محبت کا اظہار کس پر کرے گا کس پر کرے گا اپنی بیویر کرے گا کہاتے قلوب ہے بہنے 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 ب شہرِ خدا رضیوں سے سوال کرتے ہیں معصومانہ سوال تو محبتانہ سوال تحقیق کرنے کے لئے سوال کیا ابباجان آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے بھائی جان سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں میری ابنی جان سے بھی محبت کرتے ہیں میرے نانا جان کے صحابیوں سے بھی محبت کرتے ہیں اتنی محبتیں اتنی دل کے در کہاں سمائیں گی بیٹے یہ ساری محبتیں کرنے کا طریقہ تو اللہ ہی نے بتایا ہے اللہ ہی نے بولا مجھ سے محبت کرو میرے حبیب سے محبت کرو اپنی بیوی سے محبت کرو اپنے بچوں سے محبت کرو اپنے پہوسی سے محبت کرو اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرو یہ تو اللہ نے بتایا محبت کرنے کا ہر ایک کذابیہ الگ ہے بیوی سے کیسے محبت کریں گے ماں سے کیسے محبت کریں گے بیٹے سے کیسے محبت کریں گے بیٹے سے کیسے محبت کریں گے باپ سے کیسے محبت کریں گے ہر ایک کا محبت کرنے کا انداز بدلتا چلا جائے لیکن محبت ہی ہو مسکراتے ہوئے چھے رہے گے چمک پیدا کرتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دکھاؤ مسلمان ہم ہیں تمہاری کردار کو بیٹھ کر کیونکہ تمہارا ایک نام ہے قرآن کے انداز اور اس کی ترجمانی اس کے حق کو عدا صحابہ کرام نے تابین توا تابین علیہ کاملی نے کر دی مسائد کریمہ کی ترجمانی کر کے دکھا دی وہ کیا ہے کنتم خیرہ امت نقیت ناس تامنون بالماروس و تنحمد لنکر تم بہترین امت برپا کی گئے سنسانوں کے درمیان اچھائی کی دعوت دینے والی برائی سرو اب یہ بتاؤ اچھائی کی دعوت وہی نہ دے گا جو اچھائی خود کرنے والا ہوگا برائی سے وہ روکے گا وہی نہ جو خود کا برائی سرو کروا ہوگا جب تک ہم خود اچھے نہیں دوسروں کو اچھائی کی طرح بلائیں گے کیسے جب تک ہم برائیوں کو چھوڑیں گے نہیں توبہ نہیں کریں گے برائیوں سے ہم برائیوں سے دوپوں کو روکوں گے کہیں میرے مہترم نظر کو دوست اپنے معاشرے کو صدارو ایسی شادیوں کو بھائی کارٹ کرو اپنے ایک سسٹم بناو ایک انجومن تیار کرو پہلے اپنے محلے کو صدارو محلے میں اس چیز کی قسم کی تم نے اعلان کر دو شادی میں باجہ نہیں بجے گا شادی میں رجگہ نہیں ہوں گا شادی میں پٹھا کے نہیں چھوڑیں گے شادی میں باجہ نہیں بجائے جائیں گے رجگہ نہیں کیا جائے گا ایسے شادیاں ہوں نہیں تو ہم شادیوں کو بائی کارٹ کر ہم شادیوں کو شریک نہیں ہوں اعلان کر دو اس بار احمد کرو اپنے معاشرے میں ہوں گے اللہ کی ہاں پکل ہو گی اگر تم نے چھوڑ دیا پکل ہو گی تم نے چھوڑ دیا معاشرہ بگل رہا تو نے روکا کیوں نہیں وہ کہا کیوں نہیں میرے مہترم اللہ رسول پاک کے پاس ایک شخص آیا رسول پاک میرے اندر چار برائی ہیں میں جھوٹ بولتا ہوں میں شراب دیتا ہوں میں جوا کھیلتا ہوں میں زنا کرتا ہوں اللہ کے حبیر قرآن صحاب اکرام بھی زنا کرنا صحاب اکرام دے گئے برائی بھی کرنا گناہ کرتا ہے رسول اللہ کے سامنے آکھے بول رہا ہے رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا جا جھوٹ بولنا نہیں کرنا باہر نکل کے سوچنے لگا میں نے رسول اللہ کو کہا رسول اللہ دعا کرتے ہیں برائیاں میرے اندر سے نکل جاتی ہیں رسول اللہ نے دعا نہیں کیا دعاوں پر معاملہ نہیں دعاوں پر معاملہ ہر جگہ نہیں ہے ریکٹیکل معاملہ ہے عملی زندگی کا معاملہ ہے عملی زندگی کا معاملہ ہے اب کیا ہے چلا گیا سو تو نہیں یہ رسول اللہ نے یہ مجال کے رسول اللہ کے سامنے بول سکے شام کو عادت کی مطابق جوہ کے اٹھے پہ گیا سوچا کہ کل صبح رسول اللہ کا سامنا ہوگا کیا بولوں گا چھوٹا نہیں بولتا شراب کے اٹھے پہ گیا وہاں خیال آیا زنہ کے اٹھے پہ گیا وہاں ہی خیال آیا رات گزر گئی خیر سے صبح آیا رسول اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ سے پیٹ کے پیچھے کبر کیا صبح پاک فرما رات کیسی گزری رات کیسی گزری اللہ رسول اللہ فلسفہ سمجھے آپ نے جھوٹ سے روح دیا تھا ساری برائیاں میرے اندر سے نکل گئے یہ اصلاح کا طریقہ جائے اصلاح کا طریقہ جائے ہمارے اندر برائیاں ہیں شراب سے نفرت کرو شرابی سے نفرت نہیں کرو اس کو پیار محبت سے سمجھا کہ شراب چھڑاؤ اس کی زناکار سے نفرت نہیں کرو زناکاری کی عادت کو چھڑاؤ اس کی نعبت کیوں آئی زناکی وقت پہ شادی نہیں ہوئی جا پھر شادی ہو گئی دولت آ گیا اب وہ بہکنا شروع کر دیا اللہ و اللہ غور کرنے کا مقام اس طرح ساری برائیوں کے لئے حلال تیجاب روزی کماؤ حلال حرام سے دور رہو جو رسم حرام نوالے سے پلتا ہے وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں اس کیلئے جہنم میں جا ہے حضرت اگرامی میں یہ دعوت دیتا چلی ہوں اس فکر کو اپنے ساتھ لے کا اٹھنا یہ قرآن پاک کی تلاوت تو معمول بنا لو رسول اللہ کی صرف نوارسل کی تلاوت تو معمول بنا لو عورتوں کو لاکھے سننی بہیشتے دے ور کتاب لاکھے دو مسائل کے مرد جو ہے قانون شریعت کا مطالعہ کرے ضروریات زندگی کی ساری باتیں اس کے اندر آیا تھی کنجل ایمان قرآن شریف کا ترجمہ مطالعہ کرو میں سمجھ میں آئے سنی ایمام سے ملو اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک نظم ایسا ہونا چاہیے ایک نظم ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن شریف کے درس کا نظم ہونا چاہیے قرآن پاک کی درس کا نظم قائم ہو دنی تعلیم کے درس کا نظم قائم ہو یہ سلسلہ چلے گا تو آہستہ آہستہ آپ دیکھو گے اور کیا ہوگا آپ نے جو دوسرے گروہ کے لوگ ہیں ان لوگوں کی ہاں بڑی فابندی کے ساتھ ان کی مساجد میں ان کی تعلیم کا نظم قائم ہو کہیں فجرباد ہے کہیں عصرباد ہے کہیں عشاء باد وہ تھوڑی در درس دیتے ہیں اپنی کتابوں سے سنی جواد مزیدوں میں کہیں کہیں ہے نہیں سب جگہ نہیں ہونا چاہیے صرف ایک ہی کتاب پر محدود نہ ہو بلکہ اس طریقے سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہو وہ مسلمان اندھیرے سے نکل کر اجالے کی طرف اندھیرے سے نکل کر اجالے کی طرف آئے دیکھو پھر کسی موقع پہ بتاؤں گا اور باتیں بہت سی ہیں قرآن پاک کی چھے ہزار چھے سوچیاں سٹھ ہوتے ہیں ایک آئے پر اگر رات بھر بھولتا نہیں تو کم ہو جائے نہیں پڑی ہوگی بات شروع کی آیت پاک جو نازل ہوئی قرآن پاک آج پاک جو نازل ہوئی قرآن پاک کی وہ ہے اقرآ بسمی ربک اللذی خلق علقل انسان من علق اقرآ و ربکل اکربل لذی علم بالقلم علم الانسان معلنی آلہ یہ پاچ آئے تھے یہ پران پاک کی سب سے پہلے نائب بھی ہونے والی آئے تھے علم کا ذکر آئے تھے علم کی سیکھنے کے بارے میں آئے تھے پتایا ہے اللہ کے حال تعالیٰ کہ علم کے ذریعہ انسان کو وہ علم دیا جو نہیں جانتا اللہ کے رسول نے علم کے بارے طلب العلم فریضہ علم کا حاضل کرنا مسلمان مرد عورت پر فرد لیکن اب علم کو دو پارٹ پر باٹنے کا نہیں علم جو بھی مروجہ تعلیم ہے اس کو حاصل کرنا ہے لیکن ساتھ میں جو ضروری ہے جو ہمارے آہ آپ کو ہر ایک فرد کو سوار سکتا ہے وہ دیہ پتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ ہم نے کہا جو کچھ آپ نے سنا اس لئے کچھ بلتی ہو گئی موقع دے اللہ رب العالمین اپنے حبید پاک کے صدقے میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پہ آپ بھلاو گے ملتمنہ آرزو ہے مجھ سے خدمت لے لو میں یہ تو آج سپیشل پرگرام ہوا آج ایک گھنٹے کے درس کا کہیں مجھے دعوت دی جائے میں ایک سلسلے وار سسٹم سے درس دینے بھی خائف رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی باتیں آئیں گی بہت سی باتیں بھی آئیں گی سامنے بہت سی باتیں بھی پھیل رہی ہے بہت سی باتیں بھی آئیں گی سامنے اور اہل سنو لماعت کے میں بھی خامیاں ہیں بہت سی خامیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں وہ بھی جو ہے اس کو بھی نزاد کی جائے گی اس کو بھی بتایا جائے گا کہ بھائی ہمارے اندر کیا کیا کمی ہے کیا خرابی ہے اللہ تعالیٰ ہماری خرابیوں کو خرمیوں کو دور فرمائے ہمیں سیدھے نیک راستے پر چلنے کی توفتہ فرمائے اپنی حریص و حسن کی سنتوں پر عمل کی توفتہ فرمائے واقع دعان اللہ عالمین